ملک مونس ان کے تکڑے سپل کے زیرے اثر ہے خیبر پختونخاں میں بارشوں لینڈ سلائیڈن سے تباہی دید والا کی لاکھیم اور میدان میں موسلہ دھار بارش کے باعث گھر پر مٹی کا توتہ کر گیا ملبت علی دبکر ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد جان بھاک ہو گئے بارشوں نے پنجاب کو بھی پانی پانی کر دیا اسلامباد اور آولپنڈی میں موسلہ دھار بارش نالا لائی میں پانی کے سطح بلند ہونا شروع ملتان رحیم یارخان چنیو اور جہلہ میں بادلوں کی دھواندار ایننگز توفانی بارشوں سے بلوچستان میں سلابی صورتحال ہے بلوچستان حکومت نے صبح کے دس ازلا سلاب زدہ قرار دے دیئے ہیں لورا لائی میں ترخیزی ڈیم کے قریب ندی میں سلابی ریلا آبادی میں داخل ایک ہی گھر میں پھسے سات افراد کو ریسکیو کر لیا گیا لورا لائی کولپور میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا لوگوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری جھل مکسی میں بارشوں سے تباہی مکانات کی چھتیں منہدم ہو گئیں کوئٹہ کے مختلف علاقے بھی بارشوں سے بری طرح متاثر ہیں طوفانی بارشوں سے بلوچستان میں صلابی صورتحال ہے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے محمد اکرم ہمارے ساتھ ہیں اکرم بتائیے گا علاقے کی صورتحال کیسی ہے اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں بارش کے پیش نظر جیان جی بالکل بلوچستان میں خصوصاً جیانے بارشوں کی وجہ سے شدید طریق طوفانی صورتحال ہے جو لورا لائی کا علاقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے وہاں پر بھی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جو کومی چاہ رہا ہے وہاں پر زمینی رابطہ ملکتہ ہو سکتا ہے کوئٹہ کا آنزروں میں ملک سے وہاں پر مکمل طور پر بند ہے اور اٹھارہ انچ پر کی گیس پائپ لائن ہے جو بولان کے علاقے میں سلابی ریلے میں بے گئی ہے جس کی وجہ سے کوئٹہ شہر کو گیس کی فرامی بھی معتل ہو کر رہ گئی ہے جوسی جانے لورا لائی کا علاقہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے سلابی پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگ وہاں پر اندابی کاروائیاں کر رہے ہیں کوئٹہ سے میں شمالی بلوستان کے مختلف حضلاء میں جن میں لورا لائی ہے اور اس کے ساتھ اتکلہ شہفولہ، ہرنائی، نوشکی، مخصوم، دھاڑر، بولان ان علاقوں میں جانے باڈشوں نے شدید تباہی میں چاہیے جس کی وجہ سے وہاں پر لوگ مختلف علاقوں میں محصور ہو کر رہے ہیں لورا لائی کے کلی خیزی اور وہاں جو علاقہ ہے کلی خلی کے علاقے میں بھی لوگوں کو جو اپنی مدد آپ کے پہجے اور رسکیو ایک جسے کو کر رہے ہیں جو دلی انضامی ہے وہاں پر وہ بھی آپ سے کوئی در قبر جو بتایا گیا تھا مہران بلو جیپتی کمیشنر لورا لائی ہیں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ انسانیہ کو متحرک کر دیا گیا ہے مزید کاروائی بھی جاری ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنے ہے محمد اکرم آپ ہمیں آگاہ کرے تھے شکریہ